ڈیئر فرینڈز ابھی یہ صبح کے ساڑھے سات بجے ہیں اور میں صبح ساڑھے پانچ بجے بھی اپنے ٹیلیس گارڈن میں آتی ہوں اور اس وقت ساڑھے سات بجے ہوئے ہیں اور ابھی تو موسم تھنڈا ہے ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے بلکم بیک ٹو یور چینلل خوبصورت نیچل اسلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کو اپنا پینسل کیکٹس یا بارہ سنگھا کا جو پلانٹ کیا ٹری ہو گیا ہے یہ بھی اس کو دکھاؤں گی یہ بلکل بے ڈول ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے یہ اپنی گروت کو پکڑتا ہے اور یہ دیکھئے دن چاہ دن پہلے جب آندھی آئی تھی تو اس میں میرا پوٹ یہ لڑھا گیا تھا اور اس کو میں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا ریلنگ سے بٹ وہ بھی ٹوڑ گیا اور یہی سب آج مجھے کرنا تھا اور یہ بارہ سنگھا یا پینسل کیکٹس کا یہ پلانٹ بہت انچا ہو چکا ہے آٹھ پیٹ انچا ہو چکا ہے ایک اس طرف ہے اس کو بھی بلکل ہی بیکار ہو چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ انچا ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کہاں چلا گیا ہے یہ یعنی کہ اس کے ہائٹ تو ایک منزل کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے اس سے بھی انچی چلی گی اور آخر میں یہ لڑھا کے یعنی کہ جھوک گیا ہے بینٹ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے کٹ کروں گی میں تو نہیں کٹ کر پاؤں گی اس کو بھی ہٹانا ہے یا بہت چھوٹا کر دیں گے ہم اس میں سے کٹ کر کے وہ والا بولکلنی والا لگایا تھا بہت چھوٹا سا پودا اور آپ دیکھیں چھوٹا سا نہیں مطلب یہ جو اسٹیم ہے نیچے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہی لگایا تھا اور اس میں سے صرف اسٹیم تھا یہ اور اس میں سے ہوتے ہوتے دیکھیں یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب یہ بھی بیڈول ہو گیا ہے بہت جلدی یہ روٹ باؤنڈ ہوتا ہے پرینٹس اور بہت ایزی لی کٹنگ سے ہی لگ جاتا ہے اب اس کا اسٹیم لگایا تھا آپ سوچیں اسٹیم میں سے کٹ کر کے لگایا تھا اور وہ بھی اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کی روٹس سکھاتے ہوں وہ بھی باہر نکل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی روٹس ہیں کتنی موٹی موٹی ہو گئی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ نیچے سے بیس اس کا جو ہے اونچا نیچا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ نئی ٹھیک پا رہا ہے اس کا پوٹ تو اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے میں یہ جتنا خوبصورت لگتا ہے اور جتنا آسان ہے اس کو گروہ کرنا اتنا ہی اس کو مینٹین رکھنا بھی مشکل بھی ہوتا ہے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے اور لیکن اس کے وجہ سے ہمارا گارڈن بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اس کی پروننگ اور ریپورٹنگ وغیرہ بہت جلدی جلدی کرنے پڑتی ہے جو کہ میں کرنے ہی پاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوری مٹھی میں آرہا ہے اس کا اسٹم اور جو دوسری طرف ہے جو اور بڑا والا پلانٹ اس کی تو اسٹم آتی ہی نہیں ہے میرے ہاتھوں میں اتنا موٹا ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو اس سب کو ٹھیک کروں گی میں ایٹ وغیرہ لگا کے اس کو سہارا دیکھے دو دن بعد یعنی کے پرسوں مقریب ہے ابھی آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو اب دیکھیں کب اپلوڈ کر پاؤں گی اس ویڈیو کو تو یہ ہے میرا آج میری گارڈن کے آج کے اپ ڈیٹ پانی ڈالنے آئی تھی تو یہ دیکھا یہ تین چار دن سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے کیونکہ آنڈھی آئی تھی تو اس میں یہ لڑھگ گیا تھا پھر اور بھی یہ ساری مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ انسان فوری طور پر کسی بھی چیز کو فوراں کام کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہے جس کے لئے سے یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ اس کو گروہ کرنا کتنا آسان ہے تو آپ بھی اس کو ضرور لگائیے یہ کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے آپ اس کی ایک چھوٹی سیٹ سٹک لے کے لگا لیں اور یہ لگ جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ ادھر دیکھئے اس والی پارٹ میں بھی مانے لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور آپ کے ساتھ میں نے اس کی ویڈیو اس کو لگانے کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی صرف اس ٹیم کو ایک مطلب اتنی سی سٹک اگر آپ لگا دیں گے تو بھی یہ آسانی سے گروہ کر جائے گا اس کے پر بہت یہ دیکھئے یہ ہیں اس کی لیوز بس یہ یہی چیز اس کی خوبصورتی ہے اصل اور لیوز کے نام پہ اس میں بس یہ اتنا سا چھوٹی چھوٹی سی لیوز آتی ہیں یہ دیکھئے یہ ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کا منٹ باکس میں لکھے ضرور بتائیے گا وہ دیکھئے اینٹ رکھی ہوئی ہے میں نے اسی سے سہارا دیکھئے اس کو سیدھا کروں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی سردیو میں اس کی جو یہ پینسل کیکٹس ہے یہ پینسل یہ یلو ہو کے جھڑنے لگتی ہیں اور باقی خاص کوئی اس کو کیر نہیں کرنی پڑتی میں تو اس میں کوئی فٹ لازر بھی نہیں ڈالتی ہوں بہت ایزی لی یہ گروہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے اتنی گرمی ہے اس کے باوجود یہ کتنا ہراب بھرا ہے بس سردیو میں تھوڑی سی لی ہو جاتی ہیں جلو ہو گرنے لگتی ہیں لی جو پینسل ہیں یہ ہی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی فرین کمنٹ باکس میں لکھ بتائی گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کو جب ٹھیک کر کے میں آرینج کر لوں گی تو بھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو ضرور شیئر کر گی پھر ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بائے ٹھیک کیل